نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم عزیزوں شیخ ابو الوفا بن عطیل رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک کپڑا فروش دکان پر کپڑے بیچ رہا تھا کہ شام کے وقت ایک عورت اس کے دکان کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی تو جب یہ شام کو اپنی دکان بند کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے بیٹھی ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے تو وہ عورت کہنے لگی جی کہ مجھے رزق کی تلاش ہے اور کسی کے سہارے کی تلاش ہے کہ مجھے چھت مل جائے تو یہ آدمی کچھ دیر سوچنے لگا پھر اس نے کہا کہ چلو ہمارے گھر چلو آج تمہیں وہاں کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے چھت بھی مل جائے گی تو اس عورت نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے تو یہ عورت اس کے گھر آ گئی اب شام کے وقت جب اس نے کھانا پیش کیا تو اس وقت یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں چنانچہ اس کپڑے والے نے اس عورت سے پیشکش کر دی تو اس عورت نے بھی قبول کر لیا صبح ہوئی تو مسجد کے امام صاحب کو گواہوں کو وکیلوں کو بلایا گیا ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا ابھی چار پانچ دن گزرے تھے کہ اس کے مکان پر کسی نے کھٹ کھٹ آیا تو اس نے جب تروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے ہمراہ دو چار عورتیں ہیں تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں کیا مقصد ہے تمہارا کیا چاہتے ہو تم لوگ تو یہ کہنے لگے کہ جی ہم لوگ اس لڑکی کے رشتے دار والے ہیں رشتے داروں میں سے ہیں جس لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہے ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اتنا معزز اتنا بڑا اتنا دریہ دل اتنا رحم دل انسان کہ جس نے میرے رشتے دار لڑکی سے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں وہ یہ کی ہمارے گھر میں شادی ہے لہٰذا میں آپ کی بیوی کو لینے آیا ہوں کہ وہ ہماری شادی میں شریک ہو جائے تو دو چار دن کے لیے اپنی بیوی کو ہم لوگوں کے ساتھ بھیج دیجئے تو یہ شخص گھر کے اندر گیا اور سارا ماجرہ اپنی بیوی کو سنا دیا تو بیوی کہنے لگی کہ ان کو فوراً منع کر دو منع کر دو تم کہ وہ ساتھ تمہارے نہیں آئے گی تو یہ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ ہماری بیوی تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہے چنانچہ یہ زد کرنے لگے کہ نہیں آپ کی بیوی کو ہم لے کر ہی جائیں گے تو پھر یہ شخص دکاندار اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لوگ تو زد کر رہے ہیں تو بیوی کہنے لگی تم اسے کسی طرح منع کرو اصل میں وہ آپ کے خلاف مجھے ورغلائیں گے بھڑکائیں گے چونکہ میں نے ان کی اجازت سے آپ سے شادی نہیں کی نا آپ سے نکاح نہیں کیا اس لیے وہ مجھے پریشان کریں گے ورغلائیں گے آپ کے خلاف زہر اگلیں گے لہٰذا آپ انہیں منع کر دو اور آپ ایک کام کرو آپ ان کے پاس جاؤ اور جیسا میں بتاتی ہوں آپ ان سے ویسے ہی کہنا اور کیا کہنا کہ جب ان کے پاس پہنچو تو تم یہ کہہ دینا کہ میری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اور وہ اگر ایک مہینہ اس گھر سے نکل گئی تو اسے تین تلا تو اس بیوی کی ہمدردانہ گفتگو اس کو سن کر یہ شخص ان لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میہ اگر میری بیوی ایک مہینہ اس گھر سے قدم نکال دے باہر تو میں اسے تین تلاک دیتا ہوں اب جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو مو لٹکا کے سر جھکا کے واپس چلے گئے اس کے بعد دو چار دن گزرے کہ یہ حسب معمول یہ دکاندار اپنے دکان پر چلا گیا کپڑے بیچنے لگا اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا یہ پریشان ہو رہا تھا اس کا ذہن اس کا خیال اس کی بیوی کی طرف تھا چنانچہ جب یہ رات کو گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں بیوی موجود نے اب یہ پریشان ہو گیا گھر سے باہر نکلا تو دو چار لوگوں کو کھڑے دیکھا ان لوگوں سے کہا کہ تم نے ہماری بیوی کو دیکھا ہے تو وہ کہنے لگے جی ہاں ابھی وہ چلی گئی اور اب وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی تو میرے عزیزوں بتانے کا یہ مقصد ہے شیخ ابو الوفا رحمہ اللہ لکھتے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عورت وہ رزق کے لیے نہیں آئی تھی وہ عورت چھت کے لیے کسی کے سہارے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اس کی چال بازی تھی وہ مکاری تھی وہ اس کی دھوکے بازی تھی وہ کیا کہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کے لیے آئی تھی اپنے پہلے شوہر کے حلال ہونے کے لیے اس عورت نے یہ ڈراما کیا تھا اس کے پہلے شوہر نے اس عورت کو تھلات دے دیا تھا اب یہ عورت اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن اب چون کہ حرام تھا جائز نہیں تھا نکاح کر نہیں سکتے تھے جب تک یہ عورت دوسرے سے نکاح نہ کرتی اور وہ اسے تلاق نہ دیتا تک تک یہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی تھی لہذا اس نے یہ چال چلی کہ کتنی حرام سے ایک سیدھے سادھے انسان کو بھسا لیا کہ اس سے نکاح بھی ہو گیا اور ایسی شرط بھی رکھ دی اور جب اس نے ان آدمیوں سے وہ آدمی بھی اسی کہتے جب اس نے شرط رکھ دی تو یہ خود بخود گھر سے نکل گئی اور جب یہ گھر سے نکلی تو تلاق واقع ہو گئی تو میرے عزیزوں اس طرح بازاروں میں چل رہا ہے لہذا کوئی بھی عورت آپ کو دیکھ جائے آپ اسے دیکھ دیکھ آپ فیدہ ہو گئے آپ اس پر مر مٹے آپ نے سوچ لیا کہ ہم اسے روزگار دے دیں ہم اسے اپنے گھر میں رکھ لیں پھر کیا پتہ آپ اسے گھر میں رکھو اور وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے پھر آپ کو سر کے درب کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے پاک ہنڈیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين